آج ہم اپنی برائی پہ فخر کرتے ہیں میرے عزیز بھائیوں برائی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاہون و خیل الخطائین توابون آدم کی ساری اولاد خطاکار ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن اچھا خطاکار وہ ہے جو اپنی غلطی پہ مسر نہیں ہوتا جو اپنی غلطی پہ اکڑتا نہیں وہ اپنی غلطی کا جواز پیش نہیں کرتا وہ اپنی غلطی پہ دلیلیں نہیں دیتا بلکہ اپنی غلطی پہ معافی مانگ لیتا ہے دیکھیں غلطی دونوں سے ہوئی شیطان سے بھی غلطی ہوئی کہ اس نے تکبر کیا اللہ کی بات نہ مانی اللہ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے حکم میں کر رہا ہوں وہ چھوٹا ہے یا بڑا وہ مٹی سے بنا ہے تو آگ سے اس بات کو چھوڑ حکم دے میں دے رہا ہوں تو پھر بھی وہ کہنے لگا آنا خیر میں بہتر ہوں جی میں کیسے کر سکتا یہ ہے برائی کا جواز تلاش کرنا اور اس کے برعکس جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ہر وقت روتے رہتے تھے کہ میرا رب مجھ پہ نراز ہو گیا ہے میں اس کو راضی کیسے کر سکتا ہوں یہ بھی طریقہ بھی نہیں آتا تھا تو اللہ نے خود کہا فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ میں نے طریقہ بھی خود بتایا کہ مجھے راضی کیسے کرنا ہے مجھ سے معافی کیسے مانگنی ہے میری باردہ میں عزت کیسے پانی ہے وہ طریقہ بھی بتایا پھر آدم علیہ السلام نے ایک لمحہ تاخیر نہیں کی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے میرے رب ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پہ ربنا ظلمنا انفسنا اے میرے مالک و خالق ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پہ یہاں یہ جباز پیش نہیں کیا کہ شیطان نے بہکایا تھا کہا اللہ ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پہ وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اے اللہ اگر تُو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے اللہ رب العزت نے جب آپ کے دل کی کیفیت دیکھی تو معاف کر دیا مجھے آپ stabilized 蛀 موسیقی